اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج کے ریسپی ہے مکس ویچ جب سمجھ نہیں آئے کیا بنایا جائے تو فریج میں دو تین سبزیاں تو ملی جاتی ہیں اور انہیں لیجئے اور مکس ویچ بنا دیجئے بس کچھ ریسپی آج کی بھی ایسی ہی ہے تو سب سے پہلے ہاں پر میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے کڑائی میں میں نے دالا ہے سرسو کا تیل مسترڈ آئل آپ کو اسے بھی آئل لے سکتے ہو اس میں میں نے پھر دالے ہیں سرسو کے دانے مسترڈ سیٹس اسے ہم تھوڑے دیر کے لیے سپلیٹر ہونے دیں گے جب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے میرے چانل کو اب میں یہاں پر لے لوں گی سابت زیرہ یہ میں نے لیا ہے ہاف سپون زیرہ دالنے کے بعد ہم دو تین سیکنڈ رکھیں گے then اس کے بعد ہم لیں گے ہنگ پاوڈر ہنگ پاوڈر ضرور دالیے اگر کوئی سبزیاں بنا رہے ہیں گوبی کی تو ہنگ دالیے گا ضرور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس میں ہم میں دال دوں گی ایک میڈیم آنین میں نے اس کو بار ایک سلائس کر لیا تھا اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے براؤن ہونے دوں گی براؤن ہونے کے لیے ویٹ کریں گے ہم اور پلیز میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ ویجیٹیبل کون سی ہے میری فیوریٹ ویجیٹیبل تو یہی ہے بینز کی اور اگر میں اس سٹائن میں بناتی ہوں تو ہر ویجیٹیبل تیسٹ ہی لگتی ہے اس آنین کو ہم براؤن کر لیں گے یہ دیکھئے آنین براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں جلدی سے دال دیں گے ایک چھوٹا چمت جنجر گالک کا پیسٹ آپ اپنی کونٹیٹی کی حساب سے دال لیے سبزیوں کی کونٹیٹی کم ہے تو کم دلے گا جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ دالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑ دیر سوٹے کر لیں گے جب تک اس میں سے ایک کچھی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ نہ نکل جائے سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبلز دال لیں گے ویجیٹیبلز یہاں پہ میں نے لیا ہے بینز اور آلو بینز اور آلو دالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس سٹیپ پر آپ کو نمک دال کے مکس کرنا ہے پر میں نے پہلے مکس کرا پھر نمک دالا اور پھر مکس کرا خیر میں آپ لوگوں کو زیادہ کنفیوز نہیں کروں گی سبزی دالنے کے بعد آپ اس میں سوٹے ضرور دال لیجئے گا کیونکہ سوٹے دال کر ہی ویجیٹیبلز جلدی کوک ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے مکس کر لی ہے سبزی اب میں ہاں پر سوٹے دال لوں گی نمک ہم دالیں گے سوات کے انسار اکورڈنگو یا ٹیسٹ سوٹے دالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ evenly یہ مکس ہو جائے سالٹ کہیں پر نمک کم اور نمک زیادہ نہ رہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے بارہ منٹ ڈھک کر پکائیں گے لیڈ لگا کے میڈیوم فلیم پر آپ پکنے کے لئے چھوڑ دیجئے اس کو یہ میں نے دس منٹ باد لیڈ ہٹا کے دیکھا ہے ہماری جو ویجیٹیبل ہے وہ 40 to 45% کوک ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کولی فلاور گوبی کی سبزی پھول گوبی یہاں پر میں نے ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی کچھ تھوڑے سے مسالے صرف یہاں پر میں نے ڈال لی ہے ہلدی پاوڈر ہاف سپون ہلدی پاوڈر لوں گی اور ساتھی میں میں ہاں پر لوں گی چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچی چلی فلیکس ڈال کے اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جاتا ہے آپ ریڈ چلی پاوڈر نہ ہی گرین چلی ڈال لیے گا یہ ہی سب سے پیش رہتا ہے اور یہ ہیلدی بھی رہتی ہے یہ دونوں چیزیں دال لے کے بعد اچھے سے مکس کر لیجے جب آپ کی ویجیٹیبل اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو ڈھک کر پندرہ میرٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چھوڑ دیجے 15 منٹس باد آپ ویجیٹیبل چیک کریں گے تو یہ 70 to 75% کوک ہو گئی ہوگی اسے آپ پورا کمپلیٹلی کوک مت کریے گا کیونکہ اب اس میں ہمیں اور بھی چیزیں ایٹ کرنی ہے اگر اسے کمپلیٹل کوک کر لوگے تو یہ بہت زیادہ اوورکٹ ہو جائے گی تو دیکھیں ہماری میں گو بھی چیک کر رہی ہوں تو یہ کافی کوک ہو گئی ہے اب میں اس میں دال لوں گی گرم مسالہ پاوڈر یہاں پر میں نے ہاو سپون گرم مسالہ پاوڈر دالنے کے بعد یہاں لیا ہے دو چھوٹے ٹاماٹر ان کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیے تھے اب میں اس کو اچھے سے پھر سے مکس کر لوں گی اور دھکنے کر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی 5 سے 7 ملٹ تاکہ جو ہمارے ویجیٹیبل سے وہ کمپلیٹ لی کوک ہو جائے اور جو ہمارے ٹاماٹر ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے تو میں اس سے ڈھک کے پکا لیتی ہوں یہاں پر میں آپ کو فلیش لائٹ آف کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت لگ رہی ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے کتے سارے کلرز ایک ساتھ دکھ رہے ہیں ویجیٹیبل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک دم دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھے لگ رہی ہے اس کی میں میں نے اس کو پلیٹ میں دال کے دکھا دیتی ہوں آپ کو ویجیٹیبل ہماری رسی پی کے ساتھ جب تک